غیر المغدوبی غین جو ہے یہاں غمومن غلطی آتی ہے غین پہ غین کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کے مخرج کو ہلا دیا جاتا ہے جیسے مغ مغ جبکہ غین ہلتا نہیں ہے غین کو موٹا پڑھا جاتا ہے کیونکہ موٹا ہر فرمی سے ہے پھر اس کے ساتھ جو دعوت لکھا ہوا ہے وہ بھی موٹا پڑھا جاتا ہے وہ بھی موٹا ہر فرمی سے ہے تو یہاں عمومن ان دو حرف میں غلطی یہ آتی ہے کہ غین کو ہلا دیا جاتا ہے اور دعوت کو دال پڑھ دیا جاتا ہے جیسے غیر المغدوبی یا مغدوبی ایسے نہیں کرتے اس کو پڑھتے ہیں غیر المغدوبی علیہم ولدولین اچھا یہاں جو ادائیگی میں غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے عمومن ایک تو مغد کی جو ادائیگی ہے وہ پوری طریقے سے ادائی نہیں کی جاتی سیکنڈ مغد کے فوراں بعد دعوت کے بعد لام آ رہا ہے اور لام پیچ تشدید ہے تو اس تشدید کو بھی ادائی نہیں کیا جاتا وہ اس کو اس طرح سے ادائی کر دیا جاتا ہے علیہم ولدولین تشدید کے ادائیگی بھی پوری نہیں ہوتی دعوت بھی موٹا پڑا نہیں جاتا اور مد کے ادائیگی بھی پوری نہیں ہوتی یہ طریقہ غلط ہے اس کو صحیح سے پڑھتے ہیں جیسے ولدولین دو جو ہے وہ موٹا ہورو میں سے ہے اس کے ساتھ آپ کو اوپر ایک مد سے نظر آ رہا ہوگا جس کو ہم پانچ علف کے برابر کہتے ہیں پانچ علف سے مراد جتنی دیر ہماری پانچوں انگلیوں کو کھلنے میں لگتی ہے اتنی دیر اس کو ادائی کرنے میں لگتی ہے پھر اس کے بعد لین لام کے ساتھ تشدید ہے تو تشدید کو بھی واضح اور سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے ولدولین صحیح اس سلائٹ میں دو بیسک رولز تجوید کے ڈسکس کرے ہیں نمبر ایک ہرف لین نمبر دو ہرف مدہ اور فلین دو ہوتے ہیں جن کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے جن کی پہچان یا ساکن اس سے پہلے زبر واو ساکن اس سے پہلے زبر ان دونوں کو یاد دھیانے کرنے کے لئے جیسے ای او ای او اس سے یاد کر لیں اپنے ذہنوں میں اس کی مثال جیسے غی جلدی سے پڑھا واو ساکن اس سے پہلے زبر اور اس کی مثال مالک یومی مالک یومی ان کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے اسی طرح اگر اس کے دوسرے دوسرے رول کو دیکھیں حرف مدہ حرف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیج کے پڑھتے ہیں حرف مدہ تین ہیں علف خالی اس سے پہلے زبر یا ساکن اس سے پہلے زیر واو ساکن اس سے پہلے پیش اس کو یاد کرنے کیلئے ہ ہم ایسے یاد کر سکتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ایزی لی بیٹھ جائیں آ ای او اگر ہم اس کو آیت میں دیکھیں یہاں اس کی ایگزمپل ہو تو مغدو بی واو ساکن اس سے پہلے پیش ایک علف کے برابر کھیچا ولا دولین یا ساکن اس سے پہلے زیر یائے مدہ اس کو ہم نے ایک علف کے برابر کھیچا اسی طرح لا الہ لا الہ میں لا الہ خالی اس سے پہلے زبر اس کو بھی ہم نے ایک علف کے برابر کھیچا یہ حرف اگر آیت کے آخر میں آتے ہیں حرف مدہ تو حرف مدہ کو ایک علف سے زیادہ کھیچ کر پڑتے ہیں اور اگر آیت کے درمیان میں آتے ہیں تو اس کو ایک علف کے برابر کھیچ کر پڑتے ہیں اور حرف لین اگر آیت کے درمیان میں آتے ہیں تو اس کو نرمی سے جلدی سے پڑا جاتا ہے اور اگر آیت کے آخر میں آتے ہیں تو اس کو ایک علف سے زیادہ کھیچ کر پڑتے ہیں اب ہم اس کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے تلاوت کرتے ہیں تمام مخارج جو اس کے اندر آ رہے ہیں اور قواہد کی سیدہ آئید کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا دولین آمین یہ ہمارا آج کا سبق تھا اگلے سبق میں انشاءاللہ سورہ اخلاص کو ڈسکس کریں گے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی